سنجیب سنگھ جی سیکریٹری بنے ہیں راجے شرمہ جی کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیا ہے جموک شمیر کا جان فلیپس کو مناٹک افیرز کا جے انکے کا دیا ہے آجیب سنگھ جی سپوکس پرسن بنائے ہیں ہم نے جمو پرابنس کے امیر مغل جی کو ہم نے کرائم پرونچن کا جموک شمیر کا ان کو چیئرمن بنائے ہیں رحول شرمہ جی کو بھی بنائے ہیں ڈاکٹر گھن شام سنگھ چاڑک ہیں بہت ہی اچھے ان کو ہم نے چیئرمن بنائے کسانوں کا کسان سیل کا جموک شمیر کا جنک خجوریہ جی ہمارے سامنے بیٹے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کلچر ونگ کا اسی انجیو کا اسی آرگنائزیشن کا پوری جینکی سٹیٹ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اڈوائزری باڈی ہے جس میں چیئرمن ہم نے جی اے کوجہ صاحب جو رٹائر ڈی سی ہیں نیپٹی کمیشنر ہیں ان کو ہم نے اڈوائزری کمیٹی کا چیئرمن بنایا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ممبر جو ہیں وہ ایک کرنل رٹائر کرن سنگھ جی ہیں تصیل دار رٹائر جندرب سنگھ جی ہیں ویدیا ساگر جی ہمارے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جننے کے لیے آگے تیار ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں ایسی ٹیم کو استحفت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیم جو ہے نہ صرف جمہو کشمیر میں بلکہ پورے دیش کے اندر جب گلوبل رکھا ہے تو گلوبل کے حساب سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ بڑی ہو آج کس طرح سے انسان کے ساتھ ہیومرائیٹس والیشنز ہو رہی ہیں انٹی کریپشن جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے اس میں پرابدان رکھا ہے اس میں ہم نے جو ڈرگز ہے جو نئے لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت برائی ہے بہت بڑا ایول سوسائٹی کے اندر ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ